بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اثر حاضر میں عدم برداشت اور نفسہ نفسی جیسے جس بات کے فروغ کے باعث اشرف المخلوقات کے علوانے والا انسان اپنے شرف سے نیچے گرتا جا رہا ہے گھسے اور جوش میں بعض اوقات وہ اس قدر انتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے معصوم بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا اور پھر ساری زندگی کا پچتاوہ اسے گھیر لیتا ہے ایسے ہی دل دہلا دنے والے دو واقعات میاں والی کے نواہی علاقوں میں پیش آئے جہاں باپ نے اپنی بیٹیوں کو بے دردی سے مار ڈالا اسکندر آباد کی نزدیکی آبادی نیو محلہ شریف خیل کا رہاشی نادر خان نامی شخص سیمنٹ فیکٹری میں ملازم اور نشے کا عادی تھا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک روز وہ ٹیوٹی پر تھا کہ اس دوران اس کے والد کا فون آیا کہ وہ روزے کے ساتھ ہے لیکن اس کی بچیاں شرارتوں اور شہر سے اسے بہت پریشان کر رہی ہیں جس پر نادر تیش میں آ گیا گھر پہنچ کر اس نے پہلے اپنی بیوی کو مارنا چاہا تو گھر والوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ غصے میں اندر کمرے میں چلا گیا جہاں اس کی تینوں بیٹیاں بیٹ پر سوئی ہوئی تھی ظالم نے پسٹل سے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو سالہ علیشہ اور ایک سالہ مصبہ موقع پر اجامبک ہوگی جبکہ چار سالہ عرفہ کو تدائیتی بیم داد کے بعد پنڈی لے جایا جا رہا تھا کہ وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں فوت ہوگی پولیس نے فوری کاروائی عمل میں لاتے ہوئے صفاق قاتل کو گرفتار کر لیا ایسا ہی دوسرا واقعہ بچرہ کے نوائی گاؤں نوائی علاقے چک نمبر تیس ڈی بی انور چوک میں اس وقت پیش آیا جب گریلو جھگڑے پر ایک خاتون اپنی چار بچیوں کو باپ کے سب پاس چھوڑ کر مہکے چلی گئی جبکہ پانچویں چھوٹی بچی اور دودھ پیتے بیٹے کو ساتھ لے گئی باپ نے سلک کوشش کی مگر ناکام ناکامی پر اس نے اپنی معصوم بچیوں کو اپنے غصے اور انا کی بھینٹ چڑھا دیا سنگ دل باپ نے اپنی چاروں بچیوں کو زہر دینے کی کوشش کی مگر وہ بڑی دو بچیاں باپ کے کابوم نہیں آئیں اور موقع سے بھاگ گئیں مگر دو بچیاں دس سالہ ایمان فاطمہ اور بارہ سالہ سادیا بی بی گندم میں رکھنے والی گولیاں کھانے سے موقع پر جہاں بھاگ ہو گئیں بعد ازاں صفاق باپ نے خود بھی خود زہر پی لیا تلات کے مطابق ملزم محمد زیر کی ستیلی ماں اور بہو کے درمیان لڑائی چھگڑے معمول تھے جس کے باعث اس کی بیوی روٹ کر اپنے بیٹے کے ساتھ مہکے گئی تھی جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے انتہائی قدم اٹھایا بچنا پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد بچوں کی ناشوں کو لوائکین کے حوالے کر دیا دل دیلال دینے والے واقعات پر ڈی پی او کیپٹن ریٹائرٹ مستنصر فیروز اوان نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی ورداتوں کے ملزمان بنیادی طور پر جہالت کے اندیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ جہالت ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے اپنی میں کی تسکین اور غصے میں ہوش کھو دینے والے یہ افراد بنیادی طور پر قابل رحم اور قابل علاج ہیں ادھر سیول سوسائٹی نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک طرف معاشرتی صدار اور دوسری طرف نئی قانون سازی پر زور دیا ہے علاقے کے ماہرین ملک زبیر سعید اوان ایڈوکیٹ کا اس زمن میں کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں چونکہ مدعی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ چھے ماہ سے ایک سال کی صلح کی صورت میں عدالت سے بری ہو کر واپس آ جاتے ہیں ایسے واقعات میں ریاست کو متعب بنتے ہوئے ان افراد کو انجام تک پہنچانا چاہئے تاکہ ان کی حوصلہ شک نہیں ہو سکے ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر لیاقت گلانی کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات میں سب سے زیادہ کردار اناکہ ہے جب کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر وہ اپنی اناکہ لیے سب کچھ کر گزرتا ہے یہ ظالم آدمی بنیادی طور پر ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کو علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے یہ تھی ہماری آج کی کہانی اس طرح کی مزید کہانییں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ